السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قسط نمبر 602 علماء پاکستان کو عمارت کے خلاف کھڑا کرنے کی سازش فتنے کی حقیقت فتین کی پکڑ دعویت کام اور اس کا اسلوب الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علیم اللہ نبی کیا باعدہ اما بعد فتنے کی حقیقت عام طور پر فتنہ و فساد کے معنی یہ سمجھے جاتے ہیں کہ کسی بات پر دو گروہوں یا جماعتوں میں تقرار ہو چھگڑا ہو پھر فریقین کے مستعد آدمی پھر فریقین کے مستعد آدمی ایٹ پتر لاتی بھالو تلوارو بندگوں کا استعمال کرے ایک دوسروں کے سر پھوڑے اور اس طرح آتش دل کو گزبناک آگ کو ٹھنڈا کرے لیکن قرآن مجید کی اسطلاح میں فتنے کا مفہوم اس قدر تنگ نہیں ہے بلکہ اور بھی بہت سے اخلاقی جرائم بھی اس کے تحت آتے ہیں خود قرآن مجید ہم کو بتا دیتا ہے کہ فتنہ و فساد سے کیا مراد ہے لغت میں فتن کے معنی آتے ہیں سونے کو تپا کر دیکھنا کہ سونا کھرا ہے یا کھوٹا اسی لغوی معنی کے اسی لغوی معنیویت کے اعتبار سے یہ لفظ انسان کے آگ میں ڈالے جانے پر بھی بولا جاتا ہے جیسا کہ قرآن مجید میں آیا ہے یومہما علن ناری فتنون ترجمہ جس دن وہ آگ پر بھونے جائیں گے پھر مجازن اس سے ہر وہ چیز مراد لی گئی ہے جو انسانوں کو امتحان اور آزمائش میں ڈالنے والی ہو مال و دولت اہل و عیال کو بھی فتنہ کہا گیا وَعِلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً ترجمہ جان لو کہ یقیناً تمہارے مال و اہل و عیال فتنہ ہیں راحت و مصیبت کو بھی فتنہ کہا گیا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ترجمہ اور ہم تمہیں آزمائیں گے راحت اور مصیبت کے ذریعے یعنی فتنوں کی کئی شکلیں ہیں اور ہر شکل ایک مستقل امتحان و آزمائش ہے ثُمَّ إِنَّا رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَادِ مَا فُتِنُوسُ مَجَاهَدُوا وَصَبَرُوا اَنَّا رَبَّكَ مِنْ بَادِهَا لَغَفُرُ وَحِيمُ سورة النحل آیت نمبر 110 ترجمہ پھر تیرا رب ان لوگوں کے لئے جو فتنے میں ڈالے جانے کے بعد اپنے گھر بار چھوڑ کر نکل گئے اور جنہوں نے حق کی خاطر سخت جد جہد کی اور راہ حق میں ثابت قدم رہے یقیناً تیرا رب ان کے بعض ضرور بخشنے والا ہے وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدُ اللَّهُ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ سورة البقرہ آیت نمبر 210 ترجمہ لیکن حرم کے باشندوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ برائی اور فتنہ قتل سے زیادہ بری چیز ہے لیکن حرم کے باشندوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ برائی اور فتنہ قتل سے زیادہ بری چیز ہے دل دہلانے والا واقعہ حضرت مولانا زبر الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ کے انتقال کے بعد تبلیغی بنیوں کی تعداد جو تیرہ نفوس پر مشتمل تھی مولانا ساتھ صاحب کے پاس آتے ہیں اور ان کے متقلم ڈاکٹر خالد صدیقی آلی گڑی ہیں اور کہتے ہیں کہ مولانا ساتھ صاحب اب مرکز کو آپ کی ضرورت نہیں ہے آپ بچوں کو لے کر مرکز سے نکل جائے ہم نے لاری کا بندوست کر دیا ہے اور اس وقت ان تیرہ شورائیت والوں میں مولانا ابراہیم دیولا صاحب احمد لات صاحب ڈاکٹر سناولا صاحب فاروق چپل والا بینگ رولی یعنی ان سب کے سب موجود تھے یہ سب کے سب موجود تھے مگر ان میں سے کسی نے بھی اس علی گڑی متقلم کو یہ کہنے سے جھوٹ مو بھی نہیں ٹوکا اور نہ ہی روکا اللہ کی شان کے جن بنیوں نے حضرت جی یوسف رحمت اللہ علیہ کے ان کے تربیت یافتہ تیرہ بزرگ دعیوں کو مرکز سے باہر نکالا تھا جن میں مولانا رحمت اللہ صاحب میرٹھی اور بھائی فضل کریم رحمہم اللہ وغیرہ تھے قدرت خداوندی نے ان تیرہ بنیوں پر شرائیت کی مہر ثبت کر کے مرکر نظام الدین سے باہر نکال پھیکا جس طرح مری سڑی گلی مچھلیوں کو سمندر بہار پھیک دیتا ہے یعنی وہ مولانا صاحب کے جن کے آبا و اجداد پانچ پیڈیو سے جہاں رہتے ہیں ان کو یہ شرائیت والے نکالنے چلے دے اوپر آپ پڑھ کر آئے ہیں وہ اخراج آلیہی یعنی انہیں ان کے اپنے گھر سے یعنی بنگلے والی مسجد سے باہر نکال کرنا اکبر عند اللہ سب سے بڑا فتنہ ہے دوسرا بڑا فتنہ جبر و استبداد کے ساتھ حق کو دبانا اور قبول حق سے لوگوں کو روکنا فما آمن لی موسیٰ الا ذریعتم من قومہ علی خوف من فرعون وما لئیہم ایفتنہم سوری نوست آیت نمبر ترہ سی ترجمہ پھر موسیٰ علیہ السلام پر ان کی قوم میں سے کوئی ایمان نہ لایا سوائے نوجوانوں کے کیونکہ انہیں فرعون اور اپنے سرداروں سے جو فرعون کے خوش آمدی تھے خوف تھا کہ انہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دے تیسرا فتنہ صد عن سبیل اللہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنا فتنے پروری کا یہ بھی سب سے بڑا جرم ہے کہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا جائے کافروں نے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا اور اس پر بہت مال خرچ کیا نتیجہ یہ ہوا کہ بالآخر روکنے والے بالآخر روکنے والے مغلوب ہوں گئے انہ الذین کفروا ینفقون اموالہم لیسدو عن سبیل اللہ ثم تکونوا علیہم حسرتا ثم يغلاغون والذین کفروا الى جہنم يحشرون سورة الانفار آیت نمبر چھتیس ترجمہ بے شک یہ کافر لوگ اپنے مالوں کو اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ اللہ کی راہ سے روکے سو یہ تو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہی رہیں گے پھر وہ مال ان کے حق میں باعی سے حسرت ہو جائیں گے پھر وہ مغلوب ہو جائیں گے کافر لوگوں کو دوزک کی طرف جمع کیا جائیں گا فائدہ فتنہ خبیصہ عالم شورہ کا اپنے حریف امارت والے نظام کو ختم کرنے کے لیے بے حساب مال خرچ کرنا سیاق و سباق کے اعتبار سے بلکل اس مذکورہ آیت کے موافق ہے اسی تخریب کاری کے لیے پاکستان ساؤت افریقہ انڈیا وغیرہ کے اکابرین جو مدینہ منورہ میں عبادت کی گرس سے گئے ہیں عالم شورہ کے علم بردار جناب احمد لات صاحب حجاز مقدس پہنچ گئے اور اپنے مکر اور قید کی وضاحتیں پیش کر کے امارت والے مرکر نظام الدین کے خلاف لا خڑا کرنے کی سازش میں لگے ہیں دو ماہ قبل بھی عمرے میں اسی طرح کی سازش کی گئی تھی اس میں پاکستان کے دو اکابر مفتیان اکرام کو آلہ کار بنانے کی کوشش کی گئی تھی بعد ازاں دونوں مفتیان اکرام نے اپنی براد کا اعلان فرما دیا تھا اور اب پھر سے مدینہ منورہ میں وہی باغیانہ چھال دوبارہ سے شرائیوں والوں نے چلنا شروع کی ہیں اور وہاں موجود مولانا فضل الرحمن صاحب مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مفتی عبد الرحیم صاحب مولانا رشد مدنی صاحب مولانا علیہ دخمن صاحب وغیرہ دامت برکاتہم کو مفاہمت و مساحلت کے نام پر علماء پاکستان کے اتحاد کو توڑنا چاہتے ہیں حالانکہ دنیا جانتی ہے کہ علماء پاکستان سو فیصد مرکن نظام الدین کے ساتھ ہیں مگر شرائی نظریات باطلہ والے فتنہ پرور فتنہ برپا کرنے والے فتنہ برپا کرنے کے لئے کوئی موقع حاصل جانے نہیں دیتے نمبر چار غیر شرعی چیزوں کو عوام میں چلا کر فتنہ برپا کرنے کی کوزش کرنا اور فتینوں کی مدد کے لئے ہر وقت تیار رہنا وَلَوْ دُخِلَدْ عَلَيْهِمْ مِنْ اَقْطَوَانِهَا ثُمَّا سُئِلُ الْفِتْنَةَ لَآَتَوْهَا وَمَا تَلَبَّسُوا بِهَا إِلَّا يَصِيرَا سورة الْأَحْزَابِ آیت نمبر چودہ ترجمہ جنگ احد کے موقع پر اگر مدینے کے اطراف سے دشمنوں کا داخلہ ہو جاتا اور پھر ان منافقین سے فتنے میں شریک ہونے کے درخواست کی جاتی تو یہ ضرور اس میں کود پڑتے اور ذرا سی بھی دیر نہ لگاتے تم بھی اگر ان سے کہا جائے کہ دین و اسلام کے خلاف ہمارا ساتھ دو تو یہ فتنہ پرورد ذرا بھی دیر نہ لگائے اور ان کے ساتھ ہو جائے اسی طرح آج شرائیت کے دلدادہ لوگ نہ تو یہ دیکھتے ہیں و نہ پرختے ہیں کہ یہ شرائیت کا نظام صحیح بھی ہے یا نہیں صرف آخ بن کر کے شرائیت کے پیچھے بھاگتے ہیں حالانکہ یہ شرائیت کا نظام سراسر کتاب و سنت و سیرت کے خلاف ہیں اس نظام کے درست اور صحیح ہونے پر ان کا اپنا درست اس نظام کے درست اور صحیح ہونے پر شورا والوں کا اپنا دوست و سرپرست درلوم دیوبان آج تک فتوہ دینے سے عاجز و قاسر رہا اور آئندہ بھی قیامت تک فتوہ نہیں دے سکیں گا یہ ہمارا دعویٰ ہے مداہنت حق سے روکتی ہے علماء و مفتیان اکرام حرد العزیز بن کر رہنا پسند کرتے ہیں جس کی وجہ سے شرائیت کے کمیونسٹ منشور کو باطل ہونے کا فتوہ نہیں دیتے ستجدون آخرین یردون یأمنوکم و یأمنو قومہم قلما ردو الالفتنت ارکسو فیہا سورة النساء آیت نمبر اکانوے تم ان منافقوں میں کچھ دوسرے لوگ ایسے پاؤں گے جو تم سے بھی امن میں رہنا چاہتے ہیں اور اپنی قوم سے بھی مگر جب فتنے کی طرف فیر دیے جاتے ہیں تو ان میں آندے مو گر جاتے ہیں یعنی خود بھی فتنہ برپا کرنے والوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں فائدہ یعنی ان کی نیت یہی رہتی ہے کہ دونوں طرف کے لوگ انہیں اپنا سمجھتے رہیں اس لئے یہ کھل کر فتوے دینے کے قابل نہیں رہتے نمبر چھے پیروان حق حق کی پیروی کرنے کو قابو میں کر لینا حق کی پیروی کرنے والوں کو قابو میں کر لینا اور ان پر غلبہ پا لینا اللہ تفعلوہ تقو فتنتوں فالاردی وفسادن قویر سورة الانفار آیت نمبر تریتر اور اگر تم حق کی پیروی کرنے والوں کی مدد نہ کروں گے تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد برپا ہوں گا یعنی باطل کے غالب آ جانے سے حق پرستوں پر زمین تنگ ہو جائیں گی فائدہ یعنی جس طرح کفر و ایمان کے درمیان فاصلہ ضروری ہے موالات درست نہیں اسی طرح حق و باطل نظریات کے درمیان بھی فاصلہ و دوری ضروری ہے حق و باطل کے درمیان موالات ہی کے وجہ سے مدہنت و اشتباہ پیدا ہوتے ہیں یعنی اگر تم حق اور باطل کو نظرانداز کر کے محض اپنی چودراہت قرابتداری برادری تعلقات کو سامنے رکھوں گے تو اس سے بڑا فتنہ اور فساد وجود میں آئیں گا فائدہ اگرچہ یہ آیت سابقین اولین کے دور کے واقعات کے مطابق سے نازل ہوئی ہیں لیکن مضمون و خداب کے اعتبار سے ان میں ہدایات قیامت تک آنے والے انسانوں کے لئے رکھی گئی ہیں شان نزول کے لحاظ سے بھی زمانوں میں فرق ضرور ہیں لیکن دینی شعور اور اس کے ماننے والوں کے مسائل سب کچھ ملے جھلے ہوتے آئے ہیں اور رہیں گے فتنہ فتنہ ہے قرن اول والوں کا دور کا ہو کہ پندروی صدی ہجری والوں کے دور کا فائدہ مدکورہ بالا آیت مبارکہ کی روح سے فتنہ عالمی شورا سے وہ ساری پرفتن باتیں سرزد ہوتی گئی اور آئندہ بھی صادر ہوتی جائیں گی جو قرآن مجید نے بیان کیا ہے مثلا عالمی شورا کی طرف سے ایک ایسا نظام دعوت چلانے کی کوشش کی گئی ہیں جو سریع طور پر ملحدین کمیونسٹ شوشلسٹ ذہنیت رکھنے والوں کا نظام ہیں جس فاسد نظام کو اسلام اور علماء اسلام نے کبھی قبول نہیں کیا شرائیت کا اعترافی بیان شرائیت کے ترجمان پاکستان فرضی وفاق العلماء الہند کا تفسرہ ملائزہ ہوں لکھتے ہیں پاکستانی مفتین اکرام سے گزارش ہے کہ وہ عالمی شورا کا ساتھ دے یہ ایک اچھا نظام ہے ہماری عالمی شورا کو دعلم دیوبن نے اعلانیہ سپورٹ کیا ہے اور خود حمایت کی مگر دیگر دوسرے بڑے مداری مسلم دال العلوم ندوت العلماء مزار العلم سارنپور مدرسہ شائی مراد آباد وغیرہ نے کوئی حمایت نہیں کی اور نئے دعلم دیوبن کا ساتھ دیا دیگر چھوٹے مدارس کے سپورٹ اور حمایت سے کچھ فائدہ نہیں ہوا اس لئے مفتین اکرام پاکستان سے ہم مدد مانگتے ہیں کہ ہماری عالمی شورا کے حمایت کرے اور سپورٹ کرے یہ درخوا جنوری دوہجار انیس میں وفاق العلماء الہند کی طرف سے ان کے لیٹر پیٹ پر لکھی گئی اور اسے میڈیا پر دنیا میں بھی پڑا گیا ہم علماء اکرام سے چند سوالات کرتے ہیں سب سے پہلا سوال یہ کہ عالمی شورا کو قبول کرنے میں دیگر بڑے مدارس نے انکار کیوں کیا کیا یہ مدارس دعلم دیوبن کے حریف ہیں کیا ان مدارس والوں کا عقیدہ و نظریہ دعلم دیوبن سے جدہ ہیں آخر ان مدارس نے عالمی شورا کو قبول کرنے سے کیوں انکار کیا دنیا مر کے علماء اکرام خاص طور کے ساؤت افریقہ انگلینڈ بانگلہ دیش کجرات کے علماء اکرام سے بھی پوچھتے ہیں کیا مظاہری ندوی مدرسہ شاہی کے اکابلین مجموعی طور پر غلط رائے رکھ سکتے ہیں ارگز نہیں بلکہ واقعہ یہ ہیں کہ دعلم دیوبن کے طرف سے عالمی شورا کی تائد دراصل سیاسی تائد تھی جس طرح سیاسی دعو پیج بدلتے رہتے ہیں اسی طرح سے تین سال بعد ہی دعلم دیوبن والوں نے اپنا موقع بدل دیا اور بدلتے ہوئی اعلان کر دیا کہ دعلم عمارت و شورا کے جھگڑے میں بلکل غیر جانبدار ہے دیگر بڑے مدارس نے انکار اس لئے کیا کہ ان مدارس کے بڑے ہر کام کو دینی و مذہبی لائن سے انجام دینے کے عادی ہیں نہ کہ سیاست سے دعلم دیوبن نے اپنی تائد و حمایت سے تین سال بعد دستبرداری کا اعلان کیا اور یوٹن لیتے ہوئے غیر جانبداری کا اعلان کر دیا مگر ندوہ مظہر العلوم مدرسہ شاہی کے اکابلین نے نہ تو حمایت کیا اور نہ ہی ان مزرگوں کو غیر ممدوح عمل یوٹن لینے کی نوبت آئی مخلصین آفتوں سے بچھا لیے جاتے ہیں علماء اکرام کے لئے خلی دلیل و حجت نمبر ایک وفاق العلماء شورائیت والے کہتے ہیں کہ دعلم نے ہمارا ساتھ دیا دعلم والے کہتے ہیں کہ ہم غیر جانبدار ہیں اب علماء اکرام فیصلہ فرمائے کہ سچ کیا ہے اور غلط کیا ہے نمبر دو پہلی حجت یہ ہے کہ دعلم نظام پہلی حجت یہ ہے کہ دعلم علم نظام شورائیت کے جائز وہ دلست ہونے کا فتوہ کیوں نہیں دیتا نمبر تین دوسری حجت یہ ہے کہ دعلم نظام شورائیت کو باطل ہونے کا یہ فتوہ نہیں دیتا آپ علماء اکرام کا سب سے اولین فرض یہ ہے کہ آپ احباب مستفتی کہ آپ احباب مستفتی بن کر ان دوسروں سوالوں کا دعلم دیون سے فتوہ مانگئے تاکہ امت مسلمہ کو اتمنان و سکون نصیب ہو مسئلہ جب امت مسلمہ کسی مسئلے میں پس کر رہ جائیں تو علماء اکرام پر سارے فرائض کو چھوڑ کر امت کے مسئلوں کو اس مسئلے سے اس مسئلے سے چھڑکارا دینارہ ضروری ہے بعد میں اپنے انفرادی فرائض کی طرح متوجہ ہونا چاہیے لیکن ہم مایوس ہو چکے ہیں کہ یہ ذمہ داری علماء اکرام لینے کے لئے تیار رہی ہیں یہ مسئلہ جب تک فتوے کی شکل نہ لے لے اس وقت تک امت مسلمہ کا یہ خلفشار ختم نہیں ہوں گا مسئلہ عالمی شورا کے ناحق اور باطل ہونے پر علماء علماء عالم واقعبین مدرسہ کا مشتمی اور رائے نہ ہونے کی وجہ سے سارے عالم میں جھگڑا و فساد بربا ہے عالمی شورا ایک متنازع اور باطل تحریک گردانی گئیں جو سراسر دین حق کی زد ہے اس لئے اس کا ساتھ دینا ان کے مجلسوں میں بیٹھنا تعاونو علی الاسمی وال عدوان کے متعادف لا تعاونو علی الاسم اور عدوان کے مترادف ہے اسی لئے تحریک باوجود اسباب ظاہریہ کی کسرت کے ناکام ہو گئی اور سرے سے ختم ہو چکی ہیں اس کا وجود صرف میڈیا پر باقی رہ گیا ہے وہ بھی ایک آدھ فیصد مرکن نظام الدین سے جڑے ہوئے ساتھی اس وقت اس فتنے خبیصہ کا ذکر ہی چھوڑ دے اپنی محنتوں اور دعاوں کو بڑھائے خوب تشکیلے ہو ہماری محنتوں اور قربانیوں ہی سے اللہ تعالی حالات بدلیں گے انشاءاللہ یہی فرمان ہے ہمارے حضرت جی رابع مولانا ساسا دامت برکاتہم کا اسی پر عمل پیرا ہوں ہمیں تو ساری انسانیت کے فگر کرنی ہیں سب کے لئے دعا کرنی ہیں اس آدمری شرائیت کے بارے میں ذکر بھی نہیں کرے اپنا قیمتی وقت ضائع نہ کرے کسی میسج کو نہ پڑے اور نہ اس کا جواب دے اللہ تعالی ہمارے سارے اجتماعات کو قبول فرمائے سہولتوں کا آسانیوں کا سہولتوں کا آسانیوں کا معاملہ فرمائے آمن یا رب العالمین عالم شرائی کے وضاحتی جلسے اور مجلس اہل تشییر عالم شرائی کے جلسوں میں سابقہ عمراء سلاسہ سابقہ اکابیر سلاسہ کے تاریخی واقعات اور ان کے مناقب اور ان کی کارکردگی اور نہج کا ذکر اور بعض وقت ان کی یاد کر کے نوہابی کیا جاتا ہیں ان جلسوں میں کتاب و سنت و سیرت طیبہ کی بات کی وجہ ہے مولانا ساست صاحب کی قیبتیں ان پر بہتان و تبرہ اور پھر اخر میں ہم نے مرکز کیوں چھوڑا اس پر بات ہوتی ہے یعنی صرف تاریخ اور گزرے ہوئے بزرگوں کے واقعات یہی حال اہل تشعی کی مجالس کا ہوتا ہے تاریخ ہی پر بات ہوتی ہے فلا نے یوں کیا فلا نے یوں کیا وغیرہ اور ہم ہوتے تو یوں کرتے ہم ہوتے تو یوں کرتے یا حسین ہم نہ تھے یا حسین ہم نہ تھے اور فی صحابہ اکرام پر تبرنا تاریخ جوگرافیاں وغیرہ یہ اسلام کی اصل نہیں بلکہ اسلامی واقعات کو یاد رکھنے کے لئے معاون ہیں مگر یہ اضافی شئے ہیں کسی آیت یا حدیث میں یہ نہیں ملے گا کہ تاریخ کو محفوظ کرو تو دس نیکیہ ملے گی یا محفوظ نہیں کروں گے تو جہنم میں جاؤں گے البتہ تاریخ ہی کے احتمام پر فرقہ ازاللہ اور شیعہ لوگوں کی داگ بیرل چل رہی ہیں اور یہ فرقہ وحدہ امت کے لئے ناسور بن گیا ہے اور یہ فرقہ ایک امت کے لئے ناسور بن گیا ہے اور اس کی وجہ سے امت مسلمہ دو حصوں میں بڑھ گئی ہیں نمبر ایک اہل سنت والجماعت نمبر دو اہل تشعی یعنی کہ شیعہ مسلمانوں کا ہمیشہ دے تاریخی کتب کے جھوٹے قصوں اور واقعات کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا رہا اگر کوئی اقل مند اس فرمان باری طرح پر غور کرے تلک امت قد خلط لہا ما قصبت و لکم ما قصبتم ولا تسعلون اما کانو یعملون سور بقرہ آیت نمبر ایک ست چوتیس ترجمہ یہ امت ہے یہ امت ہے جو گزر گئی جو اس نے کمایا اس کے لئے وہی ہیں اور تمہارے لئے وہ ہیں جو تم نے کمایا اور تم سے ان کے آمال کے بارے میں نہیں پوچھا جائیں گا تم بھی اس آیت پر عمل کرتے ہوئے اپنی زبان کو لگام دے اور فتنے سے متعلق افتگو میں مت پڑے تاہم تاکہ ہم اللہ کے سامنے جب جائے تو ہم سے کسی پر ظلم کرنا ثابت نہ ہو دین حق سے اور اس کی صحیح مراجع سے اور علماء حقانی سے محبت رکھے اور دین کے دشمنوں سے اور دین میں تفرقہ پیدا کرنے والوں سے دشمنی روا رکھے تو وہ اپنے رب کے یا متقی ہوں گا اور اس کا دین بھی صحیح سلامت رہیں گا مسلمانوں کے مابین ہونے والے اختلافات اور جھگڑوں کو بیان کرنے والے عام طور پر راوی جھوٹے ہوتے ہیں نامعلوم کذاب ہوتے ہیں اس لئے ایسے راویوں کی جانب سے بیان کردہ روایت پر بالکل بھی اعتباد نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ عادل راوی نہیں ہیں بلکہ کسی کی بات پر اعتماد کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے اصول و قانون بیان فرمایا ہے آیت نمبر چھے ترجمہ اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لو مبادہ تم کسی قوم کو لاعلمی کی بنا پر کوئی غزند زند نہ پہنچاؤ اور پھر تمہیں اپنے کیے پر ندامت اٹھانی پڑے اللہ ہمیں حداد مرحمت فرمائے عمل کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ